اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت ہی زیادہ حالات کو کشیدہ کر دیا گیا ہے خود ہی خبریں چلاتے ہیں خود ہی نوٹیفکیشن جاری کرتے ہیں کہ معاملات تیہ ہو گئے ہیں لیکن اس کے بعد ایسے ویجولز آتے ہیں کہ پوری قوم دانگ رہ گئی ہے ناظرین اکرام ہم نے پاکستان کا جھنڈا سری نگر پہ لگانا تھا حملہ مظفرہ باد پہ کر دیا گیا ہے ایسے مناظر ہیں جن کو دیکھ کے قوم حیران رہ گئی ہے پریشان ہو گئی ہے سینز شیئر ہو رہے ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ہیلیکاپٹرز اتارے گئے ہیں ناقابل یقین مناظر ہیں لوگ حیران ہیں کہ جب معاملات تیہ ہو گئے تو پھر کمانڈوز کی پیراشوٹرز کی کیوں ضرورت پڑ گئی لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی سیکیورٹی کی بھی وجہ ہو سکتی ہے کوئی حساس تنصیبات ہو سکتی ہیں جس کی حفاظت کے لیے کمانڈوز بلائے گئے ہوں کہ قوم بپھر کے کچھ کر نہ دے لیکن قوم کیا کہہ رہی ہے یہ جاننا ضروری ہے اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ڈیزائن کتنا خطرناک ہے ہم سنتے ہیں کہ عوام کیا بول رہی ہے یہ ذرا سنیں کتنے بندے زخمی ہوئے چار بندے ہمارے شہید ہو چکے ہیں اور زجنوں زخمی ہو چکے ہیں اور سب سے بڑی بات عزاد کشمیل مقبول جو ان کے فرمولہ تیہ ہو چکے ہیں جو فیصل اچھ کو اس کے مطابق آئین کے مطابق ہمیں بھی سولیات ہیں یہ بتائیں آپ سیلے شل مارے یا فائر مارے سٹیٹ فائر مارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے لوگ موٹیفیوکیشن کو دیکھتے خوشی سے جا رہے تھے تو یہاں فسی والوں نے فائر مارے ہیں کسی بندے کو دو بندوں کو اس کے بعد یہ شلنگ چروی کریں فسی یہاں پہ تک پہنچی کیسے ہے یہ ہیلیکپٹر کے اوپر آپ کے سوم نہیں آئی ہے ہلیکپٹر جو آئی تھے تو لوگ نوٹیفیوکیشن دیکھ کر خوش ہو گئے خبر پہنچا دی گئی کہ کچھ ڈیمانڈز مان لی گئی ہیں مان لی گئی ہیں تو پھر کیوں ہیلیکپٹر پہ انتشاری ٹولے کو بھیجا گیا اور گولیاں چلائے گئی کیا وجہ تھی یہ انتشار کون پھیلانا چاہ رہا ہے اپنے ملک میں آگ کون لگانا چاہ رہا ہے یہ کون ہے جس کو طاقت کا اتنا گھومانڈ ہو گیا ہے کہ وہ کہتا ہے میں سب کی نسلیں ختم کر دوں گا خواہ پنجابی ہو پشتون ہو کشمیری ہو بلوچی ہو سندھی ہو میں سب کی نسلیں ختم کر دوں گا جو میری غلامی نہیں کرے گا میری اطاعت نہیں کرے گا یہ کس کو اتنا گھومانڈ ہو گیا ہے معاملات تیہ کرو سیاسی مسئلہ ہے اس میں بندوق لے کے کیوں گس رہے ہو ڈنڈا لے کے کیوں گس رہے ہو ہمارے ملک کو لہو لہان کر دیا ہے سب کہہ رہے ہیں پولٹیکل ڈائلاؤگ کے ذریعے ہر مسئلہ حال ہو سکتا ہے لیکن ہر جگہ ڈنڈا گسیڑا ہوا ہے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے ان کو اپنا حلف یاد کرایا ہے میں اس پر بھی بات کروں گا ناظرین اکرام کسی وقت میں مقبوضہ کشمیر میں لوگ اپنی میتوں کو پاکستانی جھنڈوں میں دفنایا کرتے تھے لیکن جو ٹولا ہیلیک آپٹر سے اترا انہوں نے نہتے آزاد کشمیر کے شہریوں پر گولیاں برسا دی وہ شہید ہو گئے اب وہ اپنے جھنڈوں میں لپیٹ کے شہدہ کی میتوں کے ساتھ سی ایم ایچ کے سامنے بیٹھے ہیں یہی اطلاع آتا رہی ہے ظاہر ہے انٹرنیٹ وہاں نہیں ہے معلومات کی اتنی روانی نہیں ہے لیکن پھر بھی جو پتہ چل رہا ہے اب تک وہ یہی ہے یہ کون کرنا چاہ رہا ہے دیکھیں سوائے اس کے کہ آزاد کشمیر میں حالات خراب کیے جائیں مودی کو خوش کرنا مقصد ہے مجھے تو اور کوئی مطلب سمجھ نہیں آتا خاص طور پر اس کا الیکشن آنے والا ہے یہ کون ہے جو مودی کی مدد کر رہا ہے یہ کون ہے جو مودی کو خوش کر رہا ہے اپنے اسے بیانیاں دے رہا ہے بیچنے کے لیے پاکستان کے خلاف یہ بڑے اہم سوالات ہیں ابھی بھی ریکویسٹ ہے کہ طاقت کے نشے کو چھوڑ کے بات چیت کے ذریعے یہ مسئلہ حل کیا جائے جو بھی معایدے پورے کیے جائیں وعدے پورے کیے جائیں اور آئینی اور قانونی طور پر سب کچھ کر کے دیا جائیں لیکن یہ لاتھی گولی اور انتشار قابل قبول نہیں ہے پاکستانی ایک لڑی میں پروے ہوئی قوم ہے یاد رکھئے گا اس کو بڑا عرصہ آپ نے تقسیم کر کے رکھا اب یہ تقسیم ہونے کو تیار نہیں ہے آپ گلگت سے لے کر کراچی تک ایک ہی نعرہ ہے وہ نعرہ کیا ہے آپ کو سناتا ہوں آپ یہ نعرے سن کے حیران ہو جائیں گے کہ کون سے نعرے لگنے کی نوبت آگئی ہے وہ بھی آزاد کشمیر میں یہ نعرے تو مقبوضہ کشمیر میں لگا کرتے تھے یہ ذرا سنیں جی گردن کٹے گی پھر بھی کہو گے آزادی یہ نعرے آزاد کشمیر میں سننے کو ملے ہیں یہ کون ہے جو میرے وطن کو جلانا چاہ رہا ہے یہ کون سا انتشاری ٹولہ ہے جو پاکستان پر مسلط ہو گیا ہے جو میرے وطن کو آگ میں جھونک رہا ہے یہ نعرے تو مقبوضہ کشمیر میں ہم سنتے تھے ہم ان کے ساتھ آواز میں آواز ملاتے تھے کہ انہیں بھارت سے آزادی ملے گی یہ ہمارے لئے بڑے تکلیف دے مناظر ہیں اس لئے اب بھی وقت ہے کہ معاملات کو بیٹھ کے تہہ کر لیا جائے عوام کو عزت دی جائے والوں نے ہمت دکھائی ہے یہ والا وائرس پنجاب میں بھی بہت جلد آ جائے گا لوگ کہتے ہیں پنجاب میں لوگ نہیں نکلتے ناظرین اکرام پنجاب میں ایسا ڈریکونین مارشلہ لگا ہوا ہے کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ ایک جگہ بیٹھ کے ڈینر کرنا چاہ رہے تھے ریسٹورنٹ والوں نے انکار کر دیا کہتے ہیں پہلے حکومت سے این او سی لے کر آو ہمیں اجازت نہیں ہے آپ کو یہاں ڈینر نہیں کرنے دیں گے ہم ایسا مارشلہ کبھی نہیں لگا نہ عیوب کا نہ زیاہ کا نہ مشرف کا کبھی ایسا مارشلہ نہیں لگا جو موجودہ دور کا مارشلہ لگا ہوا ہے کالی اسمبلی کی تحریک میں تقریر میں عمر عیوب نے حق ادا کر دیا فوج کو اس کا حلف یاد دلایا یہ بھی بتایا کہ ریاست کون ہے ریاست کس کی وفادار ہونی چاہیے ریاست پارلیمان ہے صوبائی اور قومی اسمبلی وغیرہ ملا کر یا جو ٹیکس وغیرہ وصول کرتے ہیں ان کا وفادار ہونا ضروری ہے یعنی فوج کے لیے بھی ان اداروں کا وفادار ہونا ضروری ہے یعنی پارلیمانٹ کا وفادار ہونا ضروری ہے اور پارلیمانٹ کن سے بنتی ہے عوامی نمائندوں سے بنتی ہے تو فوج کے لیے عوامی نمائندوں کا وفادار ہونا ضروری ہے تو یہ اصل کہانی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو ریاست بنا کے بیٹے ہیں کہ ہم ریاست ہیں ہماری بات نہیں مانو گے تو غدار قرار دے دیں گے ملک میں آگ کون لگا رہا ہے ہم تو کہہ رہے ہیں آگ بجھاؤ بات ختم کرو آزاد کشمیر میں جو کیا جا رہا ہے یہ کون آگ لگا رہا ہے عوام نہیں لگا رہی وہاں پہ لوگ اپنے مطالبات کر رہے ہیں پوری پاکستانی قوم کہہ رہی ہے کہ ان کے جائز مطالبات پورے کرو بیٹھ کے بات کرو اور جب خود ہی کہہ دیا کہ نوٹیفیکیشن نکال دیا تو پھر گولیاں چلانے کی کیا ضرورت تھی کون یہ سازش کر رہا ہے پاکستان کے خلاف بلوچستان کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو یہاں میں چلا نہیں سکتا وہاں پہ ایک خاکی بندوق لے کر دیوار کے ساتھ کھڑا تھا اس نے گولی مار دی ایک شخص کو بلاوجائی صرف اس لیے کہ وہ اتجاج کر رہا تھا آپ نے کیوں گولی ماری جب ایک پورمن بندہ کھڑا ہے سامنے اتجاج کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کوئی بندہ پتھر لے کی یا ڈنڈا لے کی چڑھائی کرنے لگا ہے اتجاج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ باہر نکل آئیں اور اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھیں پروٹیسٹ اس سے کہا جاتا ہے لیکن پاکستان میں اتجاج کو انہوں نے انتشار بنا دیا جبکہ انتشاری ٹولہ یہ خود ہیں پورے پاکستان میں انتشار پھلایا ہوئے ہیں یعنی آپ ایک سیاسی جماعت کو کسی جگہ ڈینر بھی نہیں کرنے دیتے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انتشاری ٹولہ کوئی اور ہے کب تک ایسے ملک چلے گا تو آج حلف بھی یاد کرایا ہے اور آرٹیکل چھے بھی یاد کرایا ہے عمرہ یوب نے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی ہے یہ سیاسی پریس کانفرنس تھی اس کے بعد ان کا حلف پڑا اور کہا کہ سٹیٹ سے وفاداری آرٹیکل فائیو کے تحت ضروری ہے جبکہ سٹیٹ کون ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور اگر نئی وفاداری ہوگی تو پھر آرٹیکل چھے لگے گا تو ڈی جی آئی ایس پی آر کو آرٹیکل چھے یاد کرایا تو خاجہ آصف جو پالشیہ نمبر ون ہے بڑی آگ لگی کہ عیوب خان کا پوتا یہ بات کر رہا ہے بولا کہ ٹھیک ہے پھر نکالو عیوب خان کو قبر سے اور چڑھاؤ پھانسی آرٹیکل چھے لگاؤ نظم اکرام یہ وہی بات ہے جیسی آئی ایس پی آر نے کی تھی کہ اگر آپ نے کمیشن بنانا ہے نو مئی پر تو پھر کمیشن بنائے دوہزار چودہ کے دھرنے پر بھی تو عمران خان نے کہا کہ بناو کمیشن اگر ہمت ہے وہاں بھی یہ خود پھنسیں گے عمران خان کے پیچھے کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں کھڑی تھی اس میں بھی عمران خان کے دھرنے کو ہائی جیک کرنے کے لیے تاہر القادری کے پیچھے مبینہ طور پر اسٹیبلشمنٹ تھی وہاں بھی انہی کا کردار پکڑا جائے گا وہاں بھی عمران خان کہتا ہے میں سرخ رو ہوں گا تم انویسٹیگیشن کرو گے تو ابھی پھر خاجہ آصف نے بلف کاراتا کہ ٹھیک ہے پھانسی لگا ہو عیوب کو اسی کی وجہ سے سارے مسائل ہوئے یقین مانے یہ قوم تیار ہے عیوب ہو یایہ خان ہو زیاہ ہو پرویز مشرف ہو لیکن پھر باجوا بھی اور ابھی موجودہ بھی ان سب کو پھانسی لگے گی جس جس نے اس ملک کا آئین توڑا ہے مشرف نے دوہزار سات میں ایک بار آئین توڑا تھا اس پر اس کو سزائے موت دی جا چکی ہے موجودہ بادشاہ نے دوہزار تیس میں دو ست تین بار آئین توڑا ہے سوچے کتنی بار سزائے موت ہونی چاہیے تو یہ قوم تیار ہے میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر ساری سیاسی جماعتیں یہ مطالبہ کریں کہ ہاں پچھلے ڈکٹیٹرز سے شروع کریں اور موجودہ تک سب کو پھانسی لگانی ہے عمران خان سب سے پہلے ہاں کریں گے کہ ٹھیک ہے لگاؤ سب کو پھانسی اگر ایسے ملک ٹھیک ہوتا ہے تو ٹھیک ہے لگاؤ سب کو یہ اس غلط فہمی میں ہے کہ نہیں پچھلے والے کو چھوڑ دیں یہ کوئی بھی نہیں کہنے والا پوری قوم کا سافٹ ائر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے پوری قوم کو ان کی اصلیت پتا چال چکی ہے ورنہ کون پاکستان کا آئین موتل کرے گا کون اپنی قوم پر جبر کرے گا کون اپنے الیکشن چوری کرے گا کون عوام سے جینے کا حق چھین لے گا کون قوم کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو ریسٹورنٹ تک جانے تک پرپر بندی لگائے گا یہ کون کرے گا کون ہارمنی خراب کرنا چاہتا ہے اپنے ملک کی کون چاہتا ہے کہ خوشی خوشی یہ ملک نہ چلے کون یہ جبر کا محول قائم رکھنا چاہتا ہے اور جبر کا محول زیادہ لمبے عرصے تک ویسے بھی نہیں چلایا جا سکتا سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسس کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ یہ کون سا حساس معاملہ ہے کیا یہ انڈیا پاکستان کی جنگ کا معاملہ ہے آپ کی ریپورٹ دیکھ کر لگتا ہے پچاس سال تک جلسے کی اجازت نہیں ملے گی ریپورٹس لکھنے والوں نے تماشا بنا رکھا ہے چیف جسس سندھ ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے جلسے کی اجازت کے لئے درخواست پر ریمارکس میں کہا کہ آپ ہمیشہ کے لئے جلسوں پر ہے ورنہ ہم فیسرہ کریں گے ہمیں پتا ہے یہ کس کی لڑائی ہے کب تک کیسے چلیں گے سو سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسس وہ بول رہا ہے لاہور ہائی کورٹ کا جسس سٹینڈ لینے کی کوشش کر رہا ہے پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسس سٹینڈ لینے کی کوشش کر رہا ہے نہیں لے رہا تو آمر فاروق سٹینڈ نہیں لے رہا اور سپریم کورٹ کا چیف جسس سٹینڈ نہیں لے رہا لیکن اب ان پر دباؤ بڑھ رہا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ دباؤ برداشت نہیں کر پائیں گے اور عوامی بات ان کو سننا پڑے گی تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا